سر کب تک دیکھ رہے ہیں؟ جی علی زفر صاحب بتائیے کہ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا کیا ریمارکس دیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے آج جو سب سے پہلے ایک اوٹ نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو قانون نیا پاس کیا ہے حکومت پاکستان نے پارلیمنٹ نے وہ کیا وہ قانون درست ہے آئین کے مطابق ہے کہ نہیں کیونکہ اگر وہ آئین کے مطابق ہے اس میں یہ لکھا ہوئے کہ ریو ہو سکتا ہے ایک اپیل کی شکل میں اور وہ لارجر بینچ سنے گا تو اگر وہ لاغ درست ہے تو پھر تو یہ ریویو جو فائل کیا ہے ہم نے وہ آگے نہیں چال سکتا اور وہ لارجر بینچ کے پاس معاملہ جائے گا لیکن اگر وہ قانون درست نہیں ہے تو پھر وہ ریویو کی سماعت ہو تو ابھی پہلے عدالت نے اس لیے کہا کہ ہم یہ فیضہ کریں گے کہ یہ قانون درست ہے کہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے پیٹشنرز کو بھی سنا اور میری بحث ابھی جاری تھی جس پہ میرا یہ موقف تھا کہ کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ صرف ریویو کر سکتے ہیں اور آئین میں اپیل کی طاقت نہیں دی ہوئی اس لیے یہ عام قانون کے ذریعے آئین میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی اگر اپیل کی کوئی پاور دینی ہے تو آئین کی ترمیم کر کے ہی ہو سکتی ہے تو عدالت اس پہ ابھی سن رہی ہے اور کل میری بحث پتم ہوگی اور انشاءاللہ تینی جنرل کی بحث شروع ہوگی تو امید یہ ہے کہ جلد اس کا فیصلہ ہو جائے گا جس طرح میں نے فرمایا اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قانون غیر آئینی ہے تو پھر اس کے بعد ریویو پیٹشن کی سماعت ہوگی جس میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب کوئی فکس کرنی ہے تاریخ الیکشن کی پنجاب اسیمیلی کے لیے کے نہیں اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں یہ قانون جائز ہے قانون آئین کے مطابق ہے تو پھر لارجر بینچ کے پاس ریویو جائے گی اور وہاں بحث ہوگی انشاءاللہ سار بتاتے کب سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ آگے چھوٹیاں آ رہی ہیں پورٹی کیا یہی بینچ رہے گا بینچ چینج ہو جائے گا ان لوگ تو دیکھ رہے ہیں سپریم پورٹ بیٹھ رہے ہیں کچھ نکلے گا صرف سے جی انشاءاللہ اسی لیے تو سپریم پورٹ بیٹھ کر سنوڑا آئے کوئی نہ کوئی فیصلہ آپ ضرور آئے اچھا علی زفر صاحب لاسلی بتائیے گا کہ خان صاحب جس طریقے سے اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھاتے نہیں آپ پرسنلی آپ کے بھئی ایسی باتیں نہ کریں آپ لیڈر ہیں اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ہمارے جو دشمن ہیں جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں سوچتے وہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ خان صاحب کو یہ بات نہیں بتاتے ان کو مشورہ نہیں دی آپ نے دیکھیں میں تو قانونی جو کیسز ہیں اس پہ ضرور مشورہ دیتا ہوں لیکن پورٹیکل فیصلے میں نہیں کرتا نہ میں انٹرپیر کرتا ہوں نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کافی سیریس مسئلہ ہے لیکن دیکھیں میری نظر میں آپ بات جب کرتے ہیں آپ بھی کام کرتے ہیں میں بھی کام کرتا ہوں ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں ملک کے لیے نہیں آپ اپنے پیسے کمانے کے لیے آپ بھی میں بھی ہم پیسے کماتے ہیں نا سرویسز دیتے ہیں تو جو ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں وہ جو سرویس اپنی دیتے ہیں وہ پیسے سے بہت زیادہ ہے وہ اپنی جانوں کی سرویسز دیتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں جان دینے کے لیے ان کے جو جو لوائکین ہیں ماں باپ بچے بیوی جو میر جاتے ہیں ان کی وہ کیوں پتاش کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور کون لوگ جانے دیتے ہیں تاکہ ان کی ریپٹیشن رہے ان کی عزت رہے اور معاشرے میں ہماری عزت ان کے لیے اتنی زیادہ ہے اتنی محبت ہے تو خان صاحب کو اس چیز کا کب احساس ہوگا میرا خیال ہے کہ اس چیز کا احساس ہر ایک کو ہے خان صاحب کو بھی ہے تو پھر یہ جو الزامات لگاتے ہیں انزامات لگاتے ہیں تاکہ یہ کیوں لگاتے ہیں نہیں لگانے چاہیے یہ بات کرنا کہ کسی کے خلاف انزام ہے تو عام فوسز کے خلاف کسی کو کسی کسی کا اداروں کے خلاف نہ کسی ادارے کے خلاف ہونا چاہیے میری نظر میں اور باقی کیک ہے پولٹیکس اور سیاست چلتی ہے مابض میں خرافت ہوتے ہیں لیکن جو ماری انسٹیوشنز ہیں چاہے سپریم کورٹ ہو جائے اب سپریم کورٹ کے سامنے آپ دیکھیں کہ جس طرح کا احتجاج ہوا تھا وہ تمس لگا تھا آپ کو اسی طرح میں تو آپ کو پتا ہے میری آلف کا میں تو یقین کرتا ہوں ہر قسم کی ڈائلوگ میں ہر قسم کی ڈسکشن میں مجھے آپ برا بھلا بھی کہیں گے تو میں اس کا جواب دینے کی کوش کروں گا لوجک کے ساتھ مندر کے ساتھ اور اگر آپ ماننے گے تو مان لیں گے نہیں ماننے گے تو ٹھیک ہے میرے اوپر کوئی بینے آپ سے لڑنا تو نہیں ہے کسی ہی ایٹیتو ڈانا چاہیے آرے کا ہمیں پوری قوم میں ایک روت برداشت پیدا کرنی پڑے تینکو تینکو